ہمارے پاکستانی فیمٹی ریاکشن میں امید کا ازواب ساب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آواد میرا نمجات ہے تو چینل پڑھنے تو چینل کو سبسکر کر لیں تا کہ آپ کو آنے والے اچھی چی وڈس کے نوٹسکیشن ٹائم سے ملتے ہیں تو آج ہم پھر سے ریکسٹ میں آ رہی تھی تو آج ہم پھر سے ریاکشن دینے والے عمران خان روست اور ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ بندہ واقعہ میں روست کی قابل ہے تو بی آنے ہمارا پرائم نیسٹر لیکن تو بی آنے بندہ بندہ بھی ہے بھائی اس بندے پہ یوٹرن دنیا کا سب سے بڑا یہ ہے اس کی کانیاں آپ کو بعد میں بتائیں گے بہت بات میں بتائیں گے لیکن آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی پڑی گے آپ کو آلاد سے بھی اگاہ کریں گے کیا چل رہا ہے تو ویڈیو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ارنے ویڈیو کا لینک مل جائے گا دسکرپشن میں لازمین کی چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا تو جلدی سے کانون کر لیتے ہیں 3 to 1 and start تو بھائی آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کچھ لوگوں اور لگائیوں کے باتے ہیں جسے دیکھنے تمہارا آکھ گلا کان گانڈ کہیں سے بھی خون نکل سکتا ہے تو بھائی پاکستان ہے کیسا دیشہ جہاں کا پرائیمنیسٹر ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے یہ تمہیں کبھی ساؤڈ یرپ کے پرنس کے ڈرائیور کے روپ میں دیکھے تو کبھی امریکہ کی میٹرو میں ہانڈتے ہوئے تو کبھی جنتا کو مرگیا باٹھتے ہوئے اور بھائی حس تو تک جب پاکستان کی جنتا کو اس کا ٹیلنٹ حجم نہیں ہوا اور اس کو کتائی کپڑے کی طرح دھو دیا کبھی ٹیلنٹ ہے یہ گیرا تھا جا اور اتنی مروانے کے بعد بھی یہ انڈیا کو کہتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا تو کرنا پریشان ہوگے ہم لوگ بھائیز آلتے یہ بھی پریشان ہوگے ہم بھی پریشان ہوگے کرو پھر اور بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس نے انڈیا کی بے زدی امریکہ میں کرنے کی کوشش کری اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی اس پرکار کہہ کے لے لی سمجھنی آ رہی ہے وہ سمجھا رہا ہے نہیں ایسے ہی ہوتا ہے جب یہ کشمیر کی بھیک مانگنے پوری دنیا میں ہانٹتا ہے پہلے چین کا چھے لاکھ کروڑ کا کرجہ دے دے پھر مانگیوں کشمیر کی بھیک اور اتنی بھیک مانگنے کے بعد بھینے ملے گا صرف اور یہ چھوٹیا پرائیم نیسٹر بننے سے پہلے چھوٹیا کٹ رہا تھا خان کا آپ کا پرائیم نیسٹر ہو تو بھاگا پہلے دنیا میں پیسے مانتے ہوئے میں خودکشی کر لوں گا بلا پیسے مانگنے بھینچوڈ اتنا جھوٹ بولتے ہوئے میں نے پہلے کسی کو نہیں دیکھا الیکشن میں بول رہا ہے میں خودکشی کر لوں گا لیکن کرجہ نہیں لوں گا اور پی ایم بنتے ہی پوری دنیا سے بھیک مانگنا شروع کر دیا اور اس حساب سے تو اسے پندرہ بیس بار خودکشی کر لیں چاہیئے تھی جب یہ اپنا چناؤ چن بھول سکتا ہے تو یہ جھوٹ بولنا تو اس کے لئے بہت چھوٹی بات ہے جس بھی مرضی پارٹی میں آپ پہلے تھے اب مہربانی کریں کہ جائے اور شیر کے پر موڑ لگائیں یہ بگ گئی یہ پوری شیر پر موڑ لگائے ہوں بھائی بہنچو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں مادر چوت کے بچے بل بہنچو شیر شیر کا تو میں شکاری ہوں اس پر موڑ لگائیں دوسری سالگرہ آمی پبلک سکول کی برسی ہے برسی ہے برسی ہے اس کو اپنے ہی نہیں پاتا خیر اس کا سواگت بیزت ہی کیسے ہوئی تھی امریکہ میں یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا اب تمہیں دکھاتا ہوں اپنے موڑی جی کا سواگت کیسے ہوا تھا ابھی یار ورلڈ لیڈر ہے بالکر نہیں میں اس گانڈو کا کمپیزن موڑی جی سے بلکل بھی نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو موڑی جی کے ایک بال برابر بھی نہیں اور بھئی ہر بار کی طرح جب ان کے کرکیٹرز انڈیا سے ہار جاتے ہیں تو یہ ان کو اس پرکار موٹیویٹ کرتا ہے اپنی میں ٹیم کو کیونکہ میری جب نئے دن کھلاڑی آتے تھے ہماری ٹیم میں تو میں ان کو بتاتا تھا کہ جب ہم ہارتے ہیں نا تو دو تین میں نے ان کو بتایا نمبر وان تو اگلے دن کے اخبار نہ پڑھو دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ موٹیویشنل سپیچ دے رہا ہے نئی بھینچود خود کرکیٹر ہونے کے بعد بھی انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ بھائی اپنی گیم کرنے انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھینچود اخبار پر نئی بند کرتے ہیں خید اس کی انہر قطو کے بعد وہاں کی جنت کو اس پرکار موٹیویٹ کرتی ہے امران خان نے کیا دیا سر لندیا کیا دیا سر امران خان سندہ بھائی سندہ بھائی موڈ اپھو دائے سندہ امران خان موڈا خوشتا امران خان چور نہیں ہے امران خان بھنڈی کا نسل ہے امران خان کیا کر رہا ہے بیٹھا لوٹنے کے لاوہ خالی بھائی تو بھائی اس نے تو اپنی بے ذاتی کرانے میں کوئی قسم نہیں چل رہا کہ اب تمہیں لگ رہا ہوئے گا کہ جہاں کا پرائیمنیسٹر ایسا ہے وہاں کی میڈیا کیسی ہوگی تو بھائی تم خود ہی دیکھ لو کیسے بلٹن کروں گا میں اس کے ساتھ وہ کہہ رہی میرے ساتھ بات ہی نہ کرو بھائی تمہارا اگر کوئی اپنا مسئلہ چل رہا ہے اس کو میرے ساتھ نہیں ڈسکرس کرو نا جاہل جاہل تو اس کو کو اپنی زبان کنٹرول کرے یہ میڈیا پہ ہماری لائیو چلا تھا نہیں مطلب بنتی اور پبلو کو اپنے اور اپنے دیش کی عجت کی کچھ پڑی نہیں ہے بھینچوت پتا ہے کہ لائیو ہے لیکن پھر بکچو دی مار رہے ہیں کیونکہ انہیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ ان کے انہیں حرکتوں کے بات تو ان کے اوپر میمز بنیں گے جس سے فیمس ہوئیں گے اور بھینچوت لڑکی تو کچھ بول بھی نہیں رہی یہ تو بیسی اس کے مارم کو ہو رہا ہے اور ان کی میڈیا کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے پبلک میں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ ہے , یہ ہے یہ ہے اوہ چارٹ کیا جی لگا یہ میڈیا والے کو ہوا دیکھو نا اوہ انہیں بس انہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کا ایسا پرائیم منیسٹر ہے اور بھائی ان کے نیوز اینکر اتنی اچھی نیوز ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا اسے تم کہہ سکتے ہو انٹرنیشنلی مروانی کا دوسرا ذریعہ بھائی صاحب لوگوں کو میڈل فنگر دکھا رہے ہیں نیوز دیتے ہوئے اور بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب تمہیں میں دکھاتا ہوں ان کے میڈیا کا اے لڑائی بھینچوڈ میڈیا کی کتنی گندی ریپرزنٹیشن کی گئی ہے اس میں بھینچوڈ جب اتنے جوکرز بھرے پڑے ہیں تو ایک کومیڈی شو کھول لو وہ اچھا چلے گا ان میں cringe جتنا زیادہ ہے نا کہ میں ان کو پوری زندگی روز کر سکتا لیکن ان چوتیوں پر میں اپنے زیادہ ٹائم ویس نہیں کروں گا سیدھا ملیں گے اپنی اگلی فرائیڈ ویڈیو میں اور بھائی اب میں بھی جا رہا ہوں بھائی بھائی روپی پندرہ روپے پیٹرول مہنگو رہی ہاں پہ ون سیسٹی روپیز پر لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے اور اس نے ایسا رات کو یو ٹرڈ نہیں ہے رات کو کہتا ہے کہ بھائی میں مہنگا پیٹرول نہیں کروں گا ہم صبح سوڑ کے اٹھے رات کو تقریباً چار تین چار بجے اس کا سمری آئی ہے کہ بھائی مہنگو ہو گیا میں کہ تو رو کیا بندہ بولے حضرت 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 نے سمری اس کو ارسال کی ہے راتی دس وقت ہے بولتا ہے غریب عوام پہ میں بوجھ نہیں ڈالوں گا ہم صبح غریب عوام سوئیہ ہے سوئیہ ہے بارہ بجے کے بعد اس نے مہنگا کرتی ہے پندرہ ہے تیرہ روپیہ ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پہلے پیٹرول کی ٹرینگیں برحال ہیں یہ وہ بھی نہ پڑا ہے یہ ایسا یو ٹرن ہے بڑا اس کی عادت تھی نا بولتا تھا جو وزیر اعظم کرتا ہے جو چیزیں مہنگی کرتا ہے بلدی مہنگی کرتا ہے پیٹرول مہنگی کرتا ہے وہ چور ہے وہ چور ہے تو خود کیا ہے اچھا یار وہ کیا پرائیم نیسٹر ہے وہ کیا کنٹری کو چلائے گا جس کی بیوی گھر چھوڑ کے باگ گئی ہے جس کی بیوی کرپشن کرتی رہی ہے اور گھر چھوڑ کے وہ باگ گئی ہے وہ کیا ملک چلائے گا یار آپ ملک کیسا چاہ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ لے نا اور بھائی صاحب ہمارا تو بڑے برے لات اور اس کو روز کرنا بنتا بھی اب سریعام ٹی وی پہ لوگ آ کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں بلکل وجہ دے رہے ہیں سریعام دیکھیں وہ ٹرم کے پاس کیا ہے ٹرم کے پاس کشمیر کفر مدہ چڑھو سکا چھوڑ تو لا مزل آتا ہے میں کیا کہوں اس نے کوئی جگہ آگی سے انگلیش بول کے اس کی یہ سیئی ریپلائی کی ہے ان کا تو کردہ واپس کرو نا پھر تو کشمیر کماتے چلے کشمیر کے کہتے ہیں چھے سو کروڑے چینہ کے اور چینہ کے ہیں وہ ابھی تو قریب ہونے تنے اور یار میں کہتا ہوں اس بندے کو کیا روش کی ہے مزا ہے اس پر روش بنتا بھی ہے پاکستانی گھر بھگریہ دینے سے مرگیاں دینے سے آہ یہ بولتا ہے تین تین چار چار لوگ ہیں مرگیاں اور ایک مرگا دوں گا اور جے انڈے لوگ بیچیں گے تو اس سے غربہ دور ہو جائے گی جا ایک بکری دوں گا اسے غربہ دور ہو جائے گی یہ پاگل ہے بھئی بہنس دوں گا اسے غربہ دور ہو جائے گی ان چیزوں سے غربہ دور نہیں ہوتی انڈسٹری اور فیکٹری لگانے سے ملک میں بیروزگاری کم کرنے سے ترقی ہوتی آج دیکھو انڈیا مارا مزاک اڑاتا ہے اسی وجہ سے تو اڑاتا ہے آلہ یہ تو صاحب ظاہر ہے کہ انڈیا بہت آگے نکل جو گا اس پر روز بنتا ہے وہی نا یار دیکھو موڈی جی پہ کسی نے روز بنایا ہے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا نہیں دیکھا اب پوزیشن والے کرتے رہتے ہیں باتیں بہت اس طرح کی نہیں کرتے جس طرح اس طرح میں میں نے آج تک کسی کو لائیو آنئیر پی اے موڈی کو گالی دیتے میں نہیں دیکھا تو کسی کام کسی بندے کے پاس جا اور اس کے پوچھ تیرا کیا حال ہے عمران خان کی سرا کیسے یہ گھمت چلا رہا ہوں وہ پہلی گالی دے گا ادھر پاکستان یار میں نے کس ٹو بی آنسٹ بھائی انڈیا کا جو پرائیم نیسٹر پی اے موڈی میں کہے تو اس جیزے ہمیں پرائیم نیسٹر ملے ہم آ رہے ہاں تو سارے چوڑ ڈاک ہو آئے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ کی کچھ تھوٹ ہیں اس روز پہ چلا کو تو لائک کو موڈ شیئے ہیں سبسکرائب کریں ادھر ہی ویڈیو حتم کرتے ہیں امنا بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائے